چلو چھوڑو یار کل رات کو جو پاکستان زلیل ہوا ہے یو ایسے کیا تو اس کو ایک سیڈ کے اوپر رکھ کے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اب آگے کیسے جائے گا بھائی اب یہاں سے کیا کرنا پڑے گا اس چیز کو بھول جاؤ اور جو رات سے ہی میں جا رہی ہے دماغ کے اندر کہ یو ایسے نے ہمیں ٹھوک کر رکھ دیئے اس کو بھول جاؤ اب نئی چیز آپ کو سناوں گا کہ اب یہاں سے پاکستان کیسے کولیفائے کرے گی کیونکہ یو ایسے لگاتار دو مقابلے جیت گیا انڈیا نے ابھی تک ایک مقابلہ جیت لیا یو ایسے ٹاپ کے اوپر جا رہا بھائی پوائنٹ ٹیبل کے اندر اب پاکستان سپر ایڈ میں جائے گا پھر یہی سے بار ہو جائے گا مجھے تو حالات نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سپر گروپ سے ہی بار ہو جائے گا گروپ کے میچز کھیل کر ہی بار ہو جائے گا کیونکہ یو ایسے کی جو لگاتا ہے دوسری جیت آئی ہے وہ کئی حد تک پاکستان کی جو اگلے تین میچز ہیں وہ جیت بھی جائے تو تب بھی پاکستان پھس سکتا ہے کیونکہ یو ایسے کے پاس اب دو میچز موجود ہیں پوائنٹ ٹیبل شو ہو رہا ہے آپ کی سکرنگ کے اوپر ساتھ میں تو یہی پر ہی جو بات کرتے ہیں اینلس پورے طریقے سے کریں گے پوائنٹ ٹیبل کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنا سمجھ بھی جو وہ پورے طریقے سے سہی آئے گی دیکھو بھئی اب یہاں پر اس کو بھول جاؤ کل رات والے کو بھول جاؤ مجھے پتہ ہے تمہارے ذہنوں میں بھول جاؤ میں بھی بھول گئوں اب بار بار اتنی بیستی نہیں ہوتی جتنی میں نے پچھلی ویڈیو میں کر دی وہ بھی دیکھ لینا اچھا بھئی یہاں پر یو ایسے پہلے نمبر موجود ہیں دو میچز کہلیں دو ون کر لی ہیں چار پوائنٹ ہے رن ریٹ چیک کرو ان کا رن ریٹ ایسا کسی کا بھی نہیں ہے سالہ پلس کے اندر جا رہے ہیں چھے سو چھبیس کا رن ریٹ ان کا جا رہا ہے پلس کے اندر زیرو پوائنٹ چھے سو چھبیس کا این آر آر لے کر جا رہا ہے یہ آگے چل کر ان کو فائدہ دے گا یہ میری بات یاد رکھنا پھر بھائی سب ہماری دوسرے نمبر پر ہمارے پڑوسی انڈیا والے بھائی کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں چھوڑی ٹیموں سے یہ نہیں آرتے ہماری طرح انہوں نے ایک میچ کھیلا ان کا رن ریٹ پلس میں دو پوائنٹ ہے پھر بھائی سب پاکستان ہے ایک میچ کھیلا ایک میچ ہارا رن ریٹ زیرو 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 اشاریہ زیرو 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 پوائنٹ بھی زیرو پھر آئر لینڈ ہے آئر لینڈ کا چلو کچھ پلس میں جو وہ مائنس میں جا رہا ہے پھر جو وہ کینیڈا آئر لینڈ دونوں ٹیم میں آخر ہیں موجود ہیں اب یہاں سے بھائی اب پاکستان کے میچز بچے میں پیچھے تین پاکستان اگر فرض کرلیں گے انڈیا کو بھی ہرا دیتا ہے آئر لینڈ کو بھی ہرا دیتا ہے آئر لینڈ کو بھی ہرا دیتا ہے کینیڈا کو بھی ہرا دیتا ہے پاکستان کے پائنٹ ہو جائیں گے چھیں اب چھیں پائنٹ ہوگا بھائی تین گیم جیت لی اب پھر اس کے بعد یو اے سے نے اگر آئر لینڈ کو ہرا دیا یو اے سے کالیفائی کر جائے گا پھر چاہے پاکستان اپنے تین میچز بھی جیت لے چھین پائنٹ بھلے پاکستان کے رہے USA اگر انڈیا سے ہار گیا USA نے اگر کینیڈا اور آئرلینڈ کو ہرا دیا تو بھائی کولیفائے کر جائے گا USA یہ میں آپ کو بتا دوں آرام سے کر جائے گا USA کو سیف اور سیف اب ایک گیم جیتنی ہے چار میں سے تین گیمیں جیتنا کافی زیادہ ضروری ہے اس کے اندر اب دو جیتیں آگئی ہیں ان کے پاس دو میچ بچیں ایک انڈیا اور ایک آئرلینڈ سے کھیلنا ہے اگر انڈیا سے ہار گیا آئرلینڈ سے یہ جیت گیا USA والے تو ان کے پوائنٹ ہو جائیں گے پورے چھیں اور یہ ٹاپ پر رہیں گے ان کا رن ریڈ بھی کافی زبردست رہے گا یہ اوپر چلے جائیں گے لیکن یہاں پر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے اگر چھیں پوائنٹ ہو گئے تو پاکستان بار ہو جائے گی لیکن اب یہاں سے پاکستان کو کیا کرنا ہے پاکستان کو اپنے تینوں میچ جیتنے انڈیا کو بھی ہرانا ہے پاکستان نے اب تو ضروری ہو گیا انڈیا کو آپ نے ہرانا ہی ہرانا ہی ہرانا اگر سپر ایڈ میں جانا ہے تو انڈیا کو ہرانا ہے پھر آئلینڈ کو بھی ہرانا ہے پھر کینیڈا کو بھی ہرانا ہے یہ جو تینوں میچ جیتنے ہیں یہ اچھے مارجن سے یہاں سے پاکستان کو جیتنے ہیں اگر یہاں پر انڈیا سے پاکستان ہار گیا پھر کینیڈا کو بھی ہرانا دیتا ہے آئیلنڈ کو بھی اہرادت ہے دو میچز جیت جاتا ہے انڈیا سے ہار جاتا ہے پھر پاکستان پورا گروپ اسٹیج سے ہی باہر ہو جائے گا ٹورنمنٹ سے ہماری چھٹی ہو جائے گی بابار 11 دوبارہ جو فلائٹ لے کر پاکستان آ جائے گی تینوں میچز بابار 11 آپ سے چاہیے ہمیں تینوں میچز نہیں آئے آپ ٹکٹ کرواڑے نا پاکستان کی اور آپ واپس آ جائے نا بلکہ واپس بھی نہیں آنا آپ وہیں پر ہی رہنا جیسے تم نے کل رات کو کی ہے بھئی پہلی وکٹری تو آسل کر لیتے یا یہاں پر اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا کریں گے کیا انڈیا سے جیتیں گے نہیں جیتیں گے کیونکہ ہم کینیڈا یو ایسے سے ہار کے آئے میں تو اب یہاں پر کیا ہم جیتیں گے انڈیا سے جس طریقے سے ان کی کرکٹ چل رہی ہے بھائی کلاسیفائیڈ کرکٹ کھیل رہا ہے لیکن اگر نو جون کو پاکستان انڈیا کو اوراتا ہے پھر اس کے بعد کینیڈا کو بھی آرانا آئرلینڈ کو بھی آرانا اور اچھے مارجن سے آرانا تین میچس چلو جیت لی ہے پاکستان نے پھر اب یہاں پر یو ایسے بھی تین میچس جیت لے لے فرلکلو اگلا میچ یو ایسے آرلینڈ کو ہرا دیتا ہے تو پھر پاکستان باہر ہو جائے گے پھر سارا رن ریٹ پر فیصلہ ہوگا پاکستان کی بھی چھے پائنٹ ہوں گے اس کے علاوہ یو ایسے کے بھی چھے پائنٹ ہوں گے اور انڈیا کے ویسے بھی انڈیا تو ویسی بھائی کولیفائی کر جائے گا اس سے کوئی وہ نہیں رکھنا کہ انڈیا یو ایسے سے آر جائے گا آئلینڈ سے آر جائے گا کینیڈا سے آر جائے گا اس سے وہ نہیں رکھنا اگر انڈیا کسی سے آرے گا صرف اور صرف پاکستان سے آرے گا بس اس کے علاوہ انڈیا کسی سے نہیں ہارنے والا وہ ہماری طرح چھوٹی ٹیموں سے نہیں ہارتے ہیں بات میں سیدھی سیدھی یہاں پر کروں گا اب جب سپر ایڈ میں جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں کوئی بچوں والی ٹیمیں نہیں ملے گی وہاں پر یو ایسے یوگنڈا نہیں ملے گی وہاں پر اسٹریلیا انگلینڈ ویسٹرن ڈیز اگوانستان اگوانستان کو دیکھ لو تمہارا سے اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے بات سیدھی کروں گا اگوانستان ملے گی ٹیم دیکھو پھر اپنی ٹیم دیکھیں گے ہم بات کے اندر یو ایسے سے ہم آر کے کھڑے ہوں پتہ نہیں کیا کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پر اب یہاں جو وہ یو ایسے اگر تین گیم جیت لیتا ہے اپنے اگلے بچے یو ایسے کے دو گیم ہیں ٹوٹر انڈیا سے آر گیا ایک میں جیتے تھا چھے پائنٹ رن ریٹ ان کا زبردست ہے یہ ڈاریک کولیفائی کر جائیں گا پاکستان تین میچ جیتا ہے یہاں پر پاکستان کا بٹر ہوں چاہیے تین میچ ادر انڈر اچھا ہوگا تو پاکستان جو کو آگے کلیفائی کر بک نیاپر امی یہ بھی دیکھنا ہے کہ یو ایسے انڈیا کو بھی رہا ہے پھر پاکستان بھی انڈیا کو رہا ہے اس صورت میں یو ایسے بھی کولیفائی کرے گا پاکستان بھی کرے گا وہ انڈیا پھائی سب پھت مہ سکتا ہے پھر اس کے حصاف سے دیکھا ہے کہ یا پر یہ سیدھے اس سنہ میری از اپنے اگلے دو میچز ہارے ٹھیکے پھر اس کے بعد پاکستان اپنے تین میچز جاتے کا ٹھیک پاکستان کالیفائی کر جائے گا لیکن ایسے اپنے اگلے دو میچز ہارنا ضروری ہزار آئیرلینڈ ضروری انڈیابی عوانٹ ہے دیں پاکستان اپنے تینوں میچز جاتے پاکستان چین پائنٹ سے کالیفائی کر جائے گی پاکستان اور انڈیا کے ٹیم ہے نمبر دو نمبر ایک نمبر ون پر فینش کر سکتے ہیں لیکن USA اس وقت ٹف جا رہی ہے بھائی ٹیم ہے USA کی بات کروں گا سی دی سی دی ہمارے پاس تو کوئی ایسا چیز نہیں موجود جس کے اوپر انسار کریں کہ یہ میچ جتوا دے گا افتخار احمد کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کو تو کبھی کھیلنا ہی نہیں آیا اس کو ٹیم میں کون لیک ہے آزم خان کو دیکھو ان سے تو سیار ان کا ایرن جون سے کمس کمس یار میچ جتوا دے تھا وہ انسار تو کرتے ہیں اس کے اوپر کے آیا گا ایر مارتے گا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے آپ بھائی انتظار کرو تو پاکستان تینوں میچز جیتے USA کے میچز کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ USA اپنے اگلے دو نہ جیت جائے دو جیت گیا وہ چلی جائے گی پھر ان کے آٹھ پائنٹ ہو جائیں گے پھر USA اگر دو جیت گیا آٹھ پائنٹ ہو جائیں گے دعا کرو USA یا دو میچ آ رہا ہے یا ایک میچ تو لازمی آ رہا ہے USA آئیلینڈ سے تو آ رہی آ رہا ہے انڈیا سے بھی آ رہا ہے ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان تین اپنے میچز جیت لیں پاکستان کالیفائی کر جائے گا چھیں پانٹ سو یہ فیلال سونیریو بناوا ہے لیکن قدرت کا نظام اب آگے چل کر چلے گا ایک دو دن کے اندر اندر